السلام علیکم پیارے دوستو یہ ہے باری سٹوڈیو اور یہ ایک کربار ہے مسافر شاہد اور یہاں پہ ہم لوگ ہمیشہ آکے سچے پہلے عدب سے اسلام کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ جو ہماری فلم کا پروسر ہو اس کی فلم بیٹ ہو اور ہم جس فلم میں کام کر رہے ہیں اس فلم کو اللہ تعالیٰ کام جاتیاں دے اور ان بزرگوں کے سچے میں بہت ساری دعائیں لگتی ہیں اور ہمیشہ میرے کوشش کرتے ہیں جہاں بھی کوئی ایسی درگاہ ہو جہاں پہ میں اسلام کر کے اپنے کام پہ انٹرک دوں تو وہ مجھے بھی بہت اچھا لکھتا ہے اور اسی طرح ہم لوگ آج یہاں پہ آئے ہیں میری تو شوٹنگ ایورنس ٹوڈیو میں تھی لیکن یہاں پہ میں آئے ہوں یہاں پہ مسئلہ بہت سے شوٹنگ کر رہے ہیں اور میں نے سوچا چلے میں ان کے ساتھ ملاقات بھی کرلوں تو ہم لوگ اسی طرح آئے میں ہیں یہ مسئلہ بہت صاحب ہے میری ایورنس ٹوڈیو میں تھی ان کی شوٹنگ چل رہی ہے تو یہ ساتھ میرے شزاب رفیق صاحب ہمارے پاکستان کے بہت بڑے بلوسر اور بڑے پڑے لکھے اور ان کی فلم آپ نے دیکھی ہوگی بہتاں سچیاں جس میں میں بھی کام کر رہی تھی اور ماشاءاللہ ہر دور میں انہوں نے موویز بھول بنای ہے کو بناتے رہتے ہیں بہت سپورٹ کرتے ہیں سٹوڈیو کو اور ٹیکنیشنوں کو تا کہ یہ لوگ کام کرتے رہے ہیں اور ایسے ہی اچھی پروڈوسر ڈائیرک کے وہ ہمارے ہیں جن کی وجہ سے فلم انڈیسٹی میں لوگ کافی سیٹ ہو جاتے ہیں ہمیں آس طور پر ٹیکنیشن لوگ لیکن میں جو حقیقت میں لوگ ایسی ہیں کہ جو بہت زیادہ ضرورت مند ہیں ان کے لئے یہ ایسے پڑیسر ہیں ہمارے جی اسلام کو شہر سکتے ہیں کیسے ہاں آج اس دفعال سے میں در آئی ہوں کہ ہاں سے ملے گا تو بھی بڑا اچھا لے گا شہر سکتے ہیں ہمارے ساتھ مانا صاحب زلفکار مانا صاحب پڑیسر اسوشیشن کے چیرمین اور بڑے اچھے انسان اور یہ چیرمین بھی ہیں اور پڑیسر بھی ہیں اور ہماری فلم انڈسٹری جو پہلے اتنی کامیاب تھی اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ ہمارا جو پڑیسر ہوتا تھا یا ڈائریکٹر ہوتا تھا وہ ساتھ ڈسٹی بھوٹر بھی ہوتا تھا اس وجہ سے ہماری فلم انڈسٹری کو بہت سکتے ہیں اب یہ چیزیں نہیں ہیں اب یہ ہے کہ انشاءاللہ دوبارہ سے ہمارے ساتھ دیکھ ہمارے ساتھ یہ لوگ جیسے چل رہے ہیں اور مزید یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ ہماری انڈسٹری بہت کام جاد ہوگی تو دوستو یہ تھا آج کا ابھی میں آپ کو بسنود بڑھ ساب جن کی شوٹنگ میں میں آئی ہوں اگر ان کو نہ دکھایا اسلام علیکم بڑھ سلام کیا ہروں میں لے اوکھیں ای ڈائی کوئی خوش رہا ہے میرے چیرمین صاحب نے آجیز روکار مانا صاحب اونا کا کاری صاحب میرے بڑا خوش ہو رہا تھا کہ جلو جو ایسے وقت سٹار ہیں بہنکوڑا صاحب تے آجی صاحب تے خیال چیرمین ہو گئے ماشا اللہ جی انہا بھی دامنا رو انکا رہے ہیں انہا بھی کام کرنا ہے انہا نہیں کرنا ہے انہا دی بجانہ نے سانودت اسی چھاڑ دے ہو چیڑے غریب گربار تکنیشن لوگ نے انہوں نے بہت فائدہ دا انہا چیرمین باندھا کی فیاد ہو گیا ہے انہا دو فیلم ہا شروع کرتی ہیں یہ دیکھ اس شدہ رفیق سا بنا رہے دیکھ اس نسکریفا ماشا اللہ چوڑا فیلم ڈسٹی دا کچھ پل ہو گا کوئی ہو کھائے گا تو دو چار پائیسوں کا پلن گے انہا چیرمین ہاں نے انہا خیاد ہو گیا ہے بلکک اچھی گالے اللہ 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 وہ اپڑی مرضی رہا مالک میں فیق اور دوے زندگی دوے اس نایں کام کرن یہ بس وہ بڑ سب تھے ہمارے بڑے لادلے ڈیریکٹر ہیں انہوں نے سو سے تھوڑی دو تین فیلمیں کم بڑا ہے 92 نائنٹی ٹو بنائے ہیں اور ماشاء اللہ بڑے فیلم ڈسٹی میں انہوں نے راج کیا ہے آپ بھی کر رہے ہیں انشاءالکل آگے بھی کریں گے تو آج ہمارا صرف یہ ہی تھا کہ ہم لوگا تھوڑا تھوڑا اپنے قلپ چلائیں تاکہ آپ کو بتائیں کہ ہمارے جیل منڈسٹری کو تھوڑی ترقی کر رہی ہے جب فیلم منڈسٹری ترقی کرے گی تو میں بھی کام کروں گی میں بھی آپ لوگوں کو نظر آؤں گی جی بڑ سب کی کیا دو تین فارج دیکھو دلتانہ ناڈر ساڑا اور ساہا تھے جو اسی وی سیسٹنٹس ہیں اے جونیر آٹسٹری اللہ تعالیٰ نے انہوں ہیروں نے بنا آتا اللہ میاں نے ساتھوں انڈریکٹر بنا آتا اے دو جڑیاں ایک ٹائم دے کرلوں یہاں اے بڑا میں نے رکھ رہی ہیں کہ درجانہ جی تو پھر تسی بھی بڑا پھر کام کیتا فیلم ڈسٹری اسی بھی لگے رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ساتھ بھی بہت عزت دیتی کہ عزت اللہ تعالیٰ نے ساتھ بھی خوب دیتی اپنے کامنات اسی کمائی اپنی عزت بنائی فیلم ڈسٹری جے میرے ساتھ نے تسی بھی دیر دو سو فیلم بھی جو کام کیتا ہونے چاہتے ہیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں اردو پنجابی پشتو سرائکی سندھی ہر زمان دی فیلم چکام گیتا یعنی کہ تسی کسے رو نہیں چھڑیا نہیں آج دیکھو میرا اتفاق میرا اتفاق میرا اتفاق ایک ہی رشتہ بڑی اچھی تھی دوست بڑی اچھی اور بڑا اتفاق ہی رشتہ کسی کام نہیں کرتے انشاءاللہ ان شاہتے ہیں دوست آمد انشاءاللہ انشاءاللہ آئے گی بھی نہیں انشاءاللہ اللہ تلاتہ سلامت شزاد ریفیق ساپھو بات شزاد ریفیق اسے سسٹر نا اوہ دو ہی دوسری اور بڑے طریقے ہیں دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج مجھے بڑا اچھا موقع ملا کہ میں بڑے عرصے کے بعد میں خود بھی سٹوڈیو میں آئی لیکن میری اتنی اچھی پرسنیلٹی والے لوگوں سے ملاقات ہوئی شہزاد رفیق صاحب ان کی فیلم میں نے کی محبتہ سچ ہے وہ پہلے میں نے آپ کو بتایا آپ نے دیکھی بھی ہوئی جی شہزاد صاحب میں صرف یہ پوچھنا چاہی رہی تھی کہ آپ میرے لئے کچھ کمنٹس کیجئے گا میرے چینل کے لئے دلتانہ رحمان اوفیشل کے لئے تاکہ ہم لوگ کی حوصلہ غزائی ہو اس چینل پہ کہ آپ کیا کہتے ہیں میرے چینل کی کو آپ کو جھوڑے رکھنا ہے اور نہیں چیزوں کو نئی چیزوں کو نئے چکنل کو نئے جانا ہے تسنیم کرنا اور اس سے وبستہ رہنا یہ ہی آگے مجھے بڑا چھے گا مجھے بڑا چھے گا دوستو یہ تھی شہزاد رفیق صاحب آج بہت اچھا لگا بہت سارے پیارے دوستوں سے ملاقات ہوئی اور آپ تک یہ ساری باتیں پہنچیں کہ آج کل ماشاءاللہ گیما گائمی فلم انڈسٹری میں ہو رہی ہے اور بہت سارا اچھا گام ہو جائے گا بہت شکریہ ملتے ہیں کسی اگلے پیوگنگس بہت شکریہ